بات کر لیتے ہیں ہمارے ممائندگان مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے لاہور کی صورتحال جان لیتے ہیں محمد لقمان ہمیں آگاہ کریں گے کہ جی لاہور میں مہنگائی کیا صورتحال ہے تو لقمان بتائیے گا سپیشلی مرگی کا گوشت اور جو انڈے ہیں وہ بھی مہنگے ہو گئے اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس جو ہی سردی کا جو اس پر اضافہ ہوئے اس کے ساتھ ہی مرگی کی قیمت بڑھ رہی ہے وہی جو مرگی کا گوشت جو کہ ایک مہینہ پہلے تقریباً چار سو ستر پہ تھا اس کا جو چھے سو کا قریب جو ہور کر رہا ہے کبھی چھے سوز اوپر چل جاتا ہے کبھی چھے سو کے نیچے تھوڑا سا آ جاتا ہے جیسے آج تھوڑا سا فرق پڑا ہے آج پانچ سو سیر پہ مرگی کا گوشت ہے وہ بھی برائنر کا اگر آپ دیسی مرگی کی بات کریں تو وہ بہت مہنگا ہے دیسی مرگی کا ایک کلو گرام جو زندہ ہے وہ بارہ سو کا ہے اور وہ بائیس سو روپے میں پڑتا ہے یہ سب مٹن ہے یا دیگر ہیں ان کے مسائل ہیں انڈا جو ہے وہ بھی کچھ سستہ نہیں اس کا جو سرکاری ریٹ انڈے کا تین سو اٹھاسی روپے درجن ہے لیکن بازار میں وہ چار سو سے اوپر ہی بھک رہا ہے چالیس روپے کا انڈا تقریباً بھک رہا ہے اور یہ جو پروٹین کا ایک سورس ہے جو کہ اہم سورس ہے پاکستان میں اس کا جو ملنا محال سا ہی ہو گیا اور خاص طور پر جو ہائی کیلوری جو گزار چاہیے ہوتی سردیوں میں وہ لوگوں کو آسانی سے نہیں ملنی چاہے بیف ہو مٹن ہو یہ چکن ہو فش ہو فش کی قیمت بھی آئی ساتھ سو روپے تک پہنچ گئی ہے اور اگر آپ باقی دیکھیں مٹن تو وہ بھی دو ہزار سے کام نہیں ملتا جو اچھے والا جو بیف ہے وہ بھی بارہ سو روپے گیا لیکن اس کی قیمت جو آر سو ہے ٹھیک ہے لکبان بہت شکریہ لہور کی سیچوئیشن کے حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے تھے وہاں پر اگر مرگی کی انڈوں کی تنرخ بڑھا دیے گئے رکھ کریں گے اسلامباد کا وہاں پر حمائصت موجود ہے فرہ ربانی فرہ بتائیے گا اسلامباد میں کیا صورتحال ہے فروٹس کے اگر بات کی جائے تو کیا عوام فروٹس خرید سکتی ہے عوام کی پہنچ میں ہیں فروٹس بلکل اگر بات کیجئے مہنگائی کی تو لہور میں جیسے سیچوئیشن ہے وہی اسلامباد کی بھی سیچوئیشن ہے سبزی فروٹوں یہ بھی عوام کی جو پہنچ سے باہر اتجارے ہیں سبزی کی اگر بات کیجئے تو پیاز ہزار روپے دھڑی بکھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر آلووں کی بات کیجئے تو آلو بھی اسی طرح ساڑھے تین سو سے اوپر ہے ٹیماتروں کی بات کیجئے تو وہ بھی ایک سو ساٹھ سے اوپر ہے اگر فروٹس کی بات کیجئے تو کینو مالتا یہ سو روپے ایک سو بیس روپے سے شروع ہوتے ہیں دو سو تک پہنچ جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو سیب ہیں ان کی قیمتیں بھی اسی طرح بڑھ گئی ہیں شہری کہتے ہیں فروٹس تو ہم نے لینے چھوڑ دیں اب تو سبزی کا بھی سوچنا پڑھ رہا ہے کہ کیا کیا جائے آلٹینیٹس کی طرف جایا جا رہا ہے اگر پیاز کو چھوڑ کے لسن کی طرف جائیں تو لسن کی کی قیمتیں اتی زیادہ ہو گئی ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر گوشت مرگی کی بات کیجائے تو وہ بھی خاصے بڑھ گئے ہیں گیس یہاں پر ہوتی نہیں ہے بلز پورے پورے آ رہے ہوتے ہیں جو شہری ہیں یا تو وہ سیلینڈرز خریدے یا وہ لکڑیاں خریدے تو وہ کہتے ہیں کہ لکڑی بھی چار ہزار پانس ہزار روپے مند میں ملتی ہے تو یا بل بھریں یا لکڑیاں خریدے یا جو ہے سیلینڈرز میں گیس بھرمائیں تو ایک عجیب سی سیچوئیشن ہوئی پڑی ہے اکانومی کا ہم نے سنا تو ہے کہ تھوڑی بہتری آئی ہے لیکن عوام تک وہ ریلیف ابھی پہنچتا نظر نہیں آرہا جس سے عوام خاصی پریشان نظر آ رہی ہے عوام پریشان نظر آ رہی ہے بہت شکریہ آپ کا فرارہ بانی کراچی کا رو کر لیتے ہیں وہاں پر ہمارے نمائدے عیاز بروہی موجود ہیں تو اس سے بات کرتے ہیں کہ شہر قائد میں اس وقت مہنگائی کی کیا صورت احل ہے عیاز بتائیے گا جی دیکھیں کراچی کو تو ویسے گریبوں کا شہر کا آ جاتا ہے لیکن اس مہنگائی نے کراچی میں جو گریب ہیں اس کا جینا بھی محال کر دیا ہے دن پر دن جو مہنگائی اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جو چاول کا یہاں پہ ریٹ ہے 300 سے 400 کلو فیقلو جو ہے وہ فروکت ہو رہا ہے اور چینی جو 145 روپے فیقلو جو ہے وہ فروکت ہو رہی ہے اور آٹھا جو دس کلو کا تھلہ ہے وہ سولہ سو تک پہنچ چکا ہے اور کہاں کہیں پہ ritus سترہ سو تک بھی جو ہے وہ فروکت ہو رہا ہے اس کے علاوہ کھلہ گھی جو ہے وہ ساڑھے 400 روپے فیقلو میں فروکت ہو رہا ہے تو یہاں پر جو ہے اگر گوشت کی بات کی جائے برگی کی بات کی جائے تو چار سو پیسے زائد فیکلوں میں جو ہے وہ فرق ہو رہی ہے تو کراچی جیسے شہر میں مہگا سٹی ہے یہ اور اس میں جو ہے مہگا ہی جو ہے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی جس وجہ سے گریب جو ہے وہ خاصا پریشان نظر آتا ہے خاص کر کے یہاں پر جو ٹھیک ہے آس کراچی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کے لوگ جہاں پر موجود ہیں وہاں پر اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن کراچی کے حالات بھی ہیں وہ خراب ہیں اور وہاں پر بھی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آسمان کو چھوڑیں گے تو گروہ کر لیتے ہیں پشاور کا پشاور میں ہم آئے ساتھ موجود ہیں کاشی پشاور کی صورتحال کیا ہے یہ بتائیے گا آج بلکل پشاور میں بھی اشہ ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے دن پر دن اشہ ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں پشاور میں انڈو کی اور مرگی کی تو اس کی قیمت میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے اس وقت پشاور میں انڈو کی فی درجن قیمت جو ہے وہ چار سو روپے سے تجاوز کر گئی ہے صرف یہی نہیں بلکہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مرگی کی قیمت میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے پشاور میں اس وقت زندہ برائلر مرگی کی فی کلو قیمت چار سو بیس روپے تک پہنچ گئی ہے جو آج سے ایک ہفتہ پہلے تین سو اسی روپے تھی صرف یہی نہیں بلکہ ایک انڈا اب دکان میں چالیس تو کہی پر پینتالیس روپے میں مل رہا ہے اس کے ساتھ دیسی انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے ساتھ میں اگر ہم دالوں کی بات کریں تو دالوں کی قیمت میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے پشاور میں رواسال اگر دال ماش کی قیمت کی بات کریں تو دسمبر دو ہزار بائیس میں دال ماش کی فی کلو قیمت چار سو روپے تو کیا دو سو اسی تین سو روپے تھی اب پانچ سو پچاس روپے تک بہت شکریہ آپ کا کاشیف عزیز آپ نے تفصیلات سے میں آگاہ کیا ہے کہ پہ بھی اس وقت جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور شہر بانو قیمتیں ہم نے تو اپنے تمام نمائندگان سے پوچھا جو مختلف شہر بانو بسارے ہیں تلکل کراشی سے ہمارے ساتھ موجود ہے ہر جگہی مہنگائی اور پشاور سے کاشیف عزیز اسلام آباد سے فرح طبانی اور لاہور سے محمد دکمان ان سب کا بہت شکریہ ان سب سے جب جانا کہ مہنگائی کے حالات کیا ہیں تو ہر شہر میں سے کوئی نہ کوئی ایک دو چیز ایسی ہے جو سن کر حیران ہو گئے کہ کیا بات ہے سردیاں آگئی ہیں لوگ بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں کہا سکتے بنیادی طور پر سردیوں میں اپنے آپ کو کہہ لے نا کہ آپ کی نیوٹریشنل ویلیو ٹھیک رکھنے کے لیے یا گرم رہنے کے لیے ایکس بلکل کھاتے ہیں انڈے کھاتے ہیں اور انڈوں کی کیبتیتری زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ بھی عام آدمی اب خریدنے سے کاثر ہے پشاور میں تو بتا رہتے ہیں چالی سے پینتالیس روپے کنڈا ہے بلکہ لاہور میں بھی یہی نیازے رکھے ہیں پشاور کیا لاہور میں بھی 40 45 روپیز کا ایک انڈا ملتا ہے میرے حال سے آپ نے لے گیا تھے گرمین لے